بلا شبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات یا شخصیت و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ دنیا کے تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور تینوں ابراہیمک ریلیجنز کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اب حضرت ابراہیم کے نام سے ہی اسرائیل نے متحدہ رب امارات اور بحرین کے ساتھ اند معاہدے کر کے میڈلیز کی سیاست کے سٹریٹیجک بیلنس کو تہوبالہ کرنے والے ابراہیم ایکارڈ کی مدد سے نیا عالمی منظر نامہ بھی تشکیل دینے کی کوشش کی ہے اسرائیل کی خواہشے کے زیادہ سے زیادہ مسلمان ممالک سے خود کو تسلیم کروایا جائے جو ممالک اس کے کھلم کھلہ دشمن ہیں مثلا ایران کے سعودی عرب انہیں دباہوں میں لائے جائے اور وہ ممالک جو ساتھ سمندر پار بیٹے نظریاتی اخلاقی بنیادوں پر اس کے مخالف ہیں انہیں بے اثر کیا جائے مثلا پاکستان یا ملائشیا اب اس تمام تر صورتحال میں یقینا بڑے بڑے ازائیں ہوں گے اسرائیل کے بھی اور اس کے گروہ امریکہ کے بھی لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جو کہ اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے یہ مسئلہ مذہبی جذبات کا ہے اسرائیلی کٹر یہودیوں یا سہونی گروپس کو ابراہم ایکارڈ کی آر میں نئے نئے دوست بننے والے ممالک سے مسلمان ظاہرین کی جیروشلم یا بیت المقدس آمد کا سوچ سوچ کر پریشانی کے مروڑ اٹھ رہے ہیں اور خاص طور پر مسجد اکسا یا قبط السخرہ یا دوم آف در راک پر مسلمانوں کو عبادت کرتا دیکھنے کا تصور بھی ان کے لیے ناقابل قبول ہے متحدہ عرب امارات اور بہرین سے ہونے والے ابراہم ایکارڈ میں اگرچہ ایسی کوئی شک نہیں کہ ان ممالک کے شہریوں کو مسجد اکسا یا عرض پلسطین میں مسلمانوں کے مقدس مقامات پر حاضری یا زیارت کے لیے خاص سہولیات فرام کی جائیں گی لیکن اب ظاہر ہے کہ دوستی ہوگی تو سفارتی تعلقات بھی ہوں گے اور اس کے بعد آنا جانا بھی اسرائیلی شہری اگر دبائی گھومنے پھرنے جائیں گے تو کیا وہاں سے آنے والے مسلمان بیت المقدس نہیں آئیں گے ابراہم ایکارڈ سے کئی ہفتے پہلے امریکی مشید برائے قومی سلامتی روبرٹ او برائن نے یو اے ای اور بہرین کے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اکسا میں نماز کی ادائیگی کے لیے انہیں خوش آمدید کہا جائے گا اسرائیل اور بہرین کے معاہدے میں خاص طور پر یہ شک شامل کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو پرامد انداز میں مسجد اکسا میں داخلے اور عبادت کی اجازت ہوگی اب مسجد اکسا مسلمانوں کے لیے حرم شریف ہے تو یہی علاقہ یہود کے لیے ٹیمپل ماؤن یا دھرتی کا سب سے مقدس مقام جہاں ان کا حیکل تعمیر ہونا ہے جسے آپ تیسرا حیکل کہیں تو بے جا نہ ہوگا اب اسرائیل کو اپنے شہریوں کے دبائی یا بہرین جانے آنے اور سیر سپاٹا کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ڈر اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اکسا میں عبادت کرے گی جہاں اس وقت ایک سٹیٹس کوکی صورتحال ہے اور اردن کے کنٹرول والا اقاف مسجد اکسا کا انتظام کرتا ہے اسرائیل نے تو فلسطینی نوجوان مردوں کے مسجد اکسا میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے سو سیاحت کے نام پر یا عم کی قیمت پر مسلمانوں کا مسجد میں آنا صورتحال کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے اور پھر اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اردن کے زیر اثر اقاف بورڈ مسلمان سیاحوں کو مسجد میں داخلے کی اجازت دے یا نہ دے دوسری طرف یہودیوں کے ٹیپل ماؤنٹ پر کھلے عام عبادت کرنے پر پابندی ہے لیکن یہودی ربیز کا ایک ایسا گروپ ہے جو اس کی پروان نہیں کرتا اور ان کی پیروں کے آروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے